اسلام علیکم ایوریون کیا حال چال آپ سب کے ویلکم بیک تو نیو بیوڈیشن کلاس تو آج کی جو کلاس ہے ہماری وہ ایک ہیر کٹ پہ ہے ہیر کٹ بہت آسان ہوگا لیکن وہ دو طرح سے یوز کر سکتے ہو بیک پہ آپ کو سٹپ لک دے گا اور فرنٹ پہ آپ کو لیئر کی لک دے گا دیکھنے میں بہت ایڈوانس ہے مطلب کے ایسے دو طرح کی لک ہے لیکن کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان اور بہت ہی بیسک صرف ایک سٹپ بتاؤں گی میری کوشش ہوگی میں آسان سے آسان ہوتا ہوں لیکن اس کے ہیر کٹ بہت ہلکا میں رکھوں گی تاکہ نہ آپ کو یہ نہ لگے کہ مجھے کبھی ہیر کٹ نہیں آئے گا اگر میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہر سٹپ میں آپ کو آج ہی گائٹ کرنے لگئی تو شاید آپ کا دل برا ہو کہ شاید جب تک میں پروفیشنل نہ بنوں مجھے یہ آنی سکے گا یا میں کر نہیں سکتی اس لئے میں آپ کو صرف آج ایک سٹپ گائٹ کرواؤں گی تاکہ آپ کو تھوڑی سی کٹنگ آسان لگے فردر ویڈیوز میں میں آپ کو بقاعدہ انگلز کے ساتھ سمجھاؤں گی کہ آپ نے کون سا کیونکہ آگے سارے ایڈوانس کٹ آئیں گے جتنے بھی ہیر کٹ آئیں گے تو آگے آپ نے زیادہ گور کرنے لیکن اس کے لئے آج آپ کو ہلکا سا تھوڑا بہت ہیر کٹ سیکھنا پڑے گا تو ہیر کٹ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے بالوں کو اچھے سے ویڈ کر لو شاور کر لو سپری کر لو تاکہ بال گی لے ہو جو بال کٹنے آسان ہو بال اڑے ہیں نا آپ کے کٹے ہوئے بال سب سے پہلے جو ہمارا سٹپ ہوتا ہے نا ہر ہیر کٹ کا بالوں کو ایکول کرنا ہر ہیر کٹ میں سب سے پہلے آپ کے بالوں کو ایکول کیا جاتا ہے انڈ آپ کلائنٹ سے پوچھتے ہو کہ انہیں کتنا لنس رکھنی ہے اور اس حساب سے آپ کٹنگ کر لیتے ہو کٹنگ کے لئے آپ کو دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک کوم کٹنگ کوم اور دوسرا آپ کو سیزر سیزر آپ کے اچھی کالٹی ہی ہونی چاہیے اچھا کٹنگ کرتے ہوئے میرا کوئی کلپ نہیں آئے گا کیونکہ کٹنگ کرنے کے لئے مجھے بالکل بیک پر آنا پڑتا ہے اور وہاں سے میں کیمرے کے سامنے آ جاتی ہوں میں نے یہاں پہ بالکل سٹریٹ ہیر کٹ کر لیا آپ کے سامنے آئے سیزر کے ساتھ اس کے بعد میں نے جو سکشن نکالنا ہے سکشن کے ساتھ کام کیا جاتا ہے ہر کٹنگ کا سکشن نکالیں گے تو ہی ہیر کٹ ہوں گے آپ سے آسان میں نے سکشن کی اینگل پر نکالا ہے ائر ٹو ائر پارٹیشن کی ہے ٹھیک ہے سٹریٹ بلکل کوئی آڑا تیڑا میڑا نہیں ہے بلکل سٹریٹ آپ نے سٹریٹ لائن نکالنی ہے بالوں گی ٹھیک ہے اور اس کو ایکول کر لینا ہے میں نے پہلے سے ایکول کیا ہوئے اس کے بعد کیا کرنا ہے میں نے اس میں ہلکی سی لیئر ڈالنی ہے بلکل ہلکی سی تاکہ نا جب میں اس کو سیٹنگ کروں تو تھوڑی سی بلینڈڈ لوگ آئے تو اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہے میں نے بلکل اس اینگل پر جو میں نے آپ کو چلا کر دکھائے کوم سے اس اینگل پر میں نے سٹریٹ کوم کو چلانا ہے بلکل بیک سیڈ پر لے کر آنا ہے ٹھیک ہے یہ آڑا ہے اس کو میں نے سیدھا کر دینا ہے چیزر کے ساتھ کیسے نکالنا ہے سٹریٹ بلکل اس طرح سے سر سے آپ نے ایک سیکشن نکالنا ہے ایک پارٹ نکالنا ہے اس کو کوم کیسے کرنا ہے بلکل بیک سیڈ میں نے جو پہلے کا کٹاو تھا اس کو بھی میں نے ساتھ ملایا تو مجھے گارڈ لائن مل جائے گی جب میں اگلا شٹپ اٹھاتی ہوں تو میں پچھلا والا ساتھ ملا لیتی اس سے مجھے کیا ہوتا ہے مجھے گارڈ لائن مل جاتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں مجھے گارڈ لائن کیسے ملتی اگلا شٹپ میں اٹھا رہی ہوں اور پچھلا بھی آپ دیکھ رہے ہوں میں تھوڑا تھوڑے اس سے آگے سے بال لے رہی ہوں اور پیچھے والے ساتھ اٹھا رہی ہوں اٹھا کر جب میں اسی اینگل پہ کوم کرتے ہوئے لے کر آتی ہوں تو یہ دیکھیں چھوٹے بال بھی آپ کو نظر آئے ہیں اور بڑے بھی تو جو بڑے بال ہیں میں نے ان کو چھوٹوں کی ایکول کر لینا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ چھوٹے میرے بال ہیں اور آگے جو لیند ہے اس کو میں نے کٹ کر کے بالکل ایکول کر دینا ہے اس کے یہاں پہ اس طرح سے گارڈ لائن ملتی ہے جب آپ پچھلا سٹپ جو کٹنگ کیا ہوا سٹپ ہے اس کو بھی ساتھ اٹھا لو نئے سٹپ کے تو آپ کو کٹنے میں سانی ہوتی ہے اور آپ کی کٹنگ بالکل ایکول جلدی ہے ایسے میں نے ایک پیچھے سے سٹپ چھوڑ دیا اور اب جب میں نے آگے گا لیا تو میں نے اس کو اور پیچھے والے کو ملا لیا اس کو اگین بلکل سٹیٹ کون کیا گارڈ لائن مجھے مل گئی چھوٹی اور میں نے اس کے ساتھ کٹ کر لیا ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے آپ نے ہر طرح سے جدھر بھی اٹھا ہوگی گارڈ لائن آپ نے کوشش کرنی ہے ساتھ لینے اور گارڈ لائن پہلی گارڈ لائن آپ نے کلائنٹ کی مرضی سے اس کی لیند کٹ کے اسی گارڈ لائن کو آگے سے آگے چلانا ہوتا ہے بس ایسے ہی سارا ہیر کٹ ہونے اگین آپ نے اسی اینگل پہ سکشن نکالنا ہے بلکل سٹیٹ پورا سکشن میں نے یہاں پہ نکال دیا آپ نے دیکھا اسی اینگل پہ میں نے نکالا اسی رکھ پہ نکالا ہے جو نیچے والا نکالا تھا ٹھیک ہے اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے جو میری پہلے والی لیندھ ہے اس سے میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے تھوڑی سی کتنی چھوٹی کرنی ہے میں نے اتنی چھوٹی کرنی ہے ٹھیک ہے جو پہلے والا سٹیپ ہے کیونکہ میں نے پیچھے والی سیٹ پہ سٹیپ ڈالنی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے اتنا اس کا سائز لے لینا ہے کہ میں نے یہاں تک کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد وہی سے میں نے سیزر پہ سب سے پہلے وہاں سے سٹیٹ ہی کٹ کریں گے ٹھیک ہے کوشش کیا کرے اگر ڈرائے بالوں پر آپ کٹنگ کر رہے ہیں وہ بار بار ڈرائے ہوں گے تو آپ نے انہیں ویٹ کر دی رہنا ہے آپ دیکھیں میں نے پھر سے اس کو کس پر کٹنگ کیا اس کے ساتھ میش کر رہی ہوں ابھی بھی لینڈ زیادہ ہے پیچھے والے کے ساتھ مکس ہو رہی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے اگین اس کی لینڈ تھوڑی سی چھوٹی کر دی نہیں ہے ٹھیک ہے سٹیپ میں تھوڑی سی سپیس رکھئے گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ بیک سائٹ پہ آپ نے سٹیپ ڈالنے ہیں ٹھیک ہے بلکل اسی طرح میں نے لینڈ لینڈی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے چیرے کی سید پہ یا شولڈر کی سید پہ ٹھیک ہے فیلحال میں آپ کو ایسی سمجھا سکتی ہوں کہ آپ نے کی سید میں لے کے جانا ہے لیکن نیچ ویڈیو میں میں کوشش کروں یہ آپ کو اینگلز کے ساتھ سمجھاؤں پھر آپ مجھے بتا دینا کہ آپ کو کس طرح سے سمجھ جاتی ہے اینگلز کے ساتھ یا ایسے ہی آپ کو جیسے سمجھ جائے گی میں میں اسے کٹنگ بتاؤں گی آپ نے دیکھا آپ یہ دوسرا سٹیپ بھی ہمارا کٹ گیا اور بلکل سیم میتھڑ کے ساتھ پہلے ایٹو ایٹ شریٹ پارٹیشن نکال لی ہے پھر ہیڈ کے اینگل پہ آپ نے کوم کر کے سیکشن نکال لی ہے اور اپنے چیرے کے قریب لے کر آکی یا شولڈر کے قریب لے کر آکے اس کو کٹ کر دینا یہ میرا لاسٹ ٹپ ہے میں اس کا بھی سائج لے رہی ہوں کہ مجھے کتنا چھوٹا کرنا ہے میں نے یہاں سے گارڈ لین لی لی کہ مجھے کتنا چھوٹا کرنا ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی اور پھر باقی سارے بالوں کے اس کے ساتھ ملا کے یہ میرا فور سٹیپ بھی کٹ جائے گا اگر میں ہر سٹیپ آپ کے سامنے کٹ دی تو گھنٹے دو کی ویڈیو کہیں نہیں گئی تھی اس وجہ سے میں نے ایک سٹیپ آپ کے سامنے کٹا ہے کہ کس طرح سے کٹنا ہے اور اس کے بعد باقی سارے میں نے آف کیمرہ کٹ لی ہیں ٹھیک ہے کتنا آسان تھا سٹیپ بھی ڈھلکے ہیں اب جب میں اس کو سٹ کر کے دکھاؤں گی آپ دیکھنا فرنٹ پر یہ لیئر کٹ چھو ہوگا تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا صرف ایک چیز کو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ بلکل سٹیٹ نیچے سے کٹ کرنے اور اس کے بعد جو آپ نے ہلکا سا بلینڈڈ لک دینے ہیں سیٹنگ کے بعد اچھے لگیں تو اس کے لئے آپ نے اس کو بلکل سیدھ میں اپنے چہرے کی اپنے شولڈر کی سیدھ پر لکر جا کے سٹیٹ کٹ کر دینا ٹھیک ہے بس اس کے لئے وقت کچھ بھی اس میں آپ نے نہیں کرنا یہاں پہ ہمارا یہ ڈن ہو گیا آج میں آپ کو سٹیٹننگ سے سیٹنگ بتاؤں گی میں بلوڈ ریئر سے نہیں کروں گی تاکہ آج کی ویڈیو بہت ہی آسان لگی نیکس آپ کو سیکھنا میں آسانی ہو اگر فرسٹ کلاس ہی بہت ٹف ہونا تو لگتا ہے کہ جیسے کبھی آئے گا یہ سب بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے میں نے فرسٹ کلاس میں ہر چیز بہت آسان اور بہت ہلکی رکھی ہے ہلکا ہاتھ رکھا ہے کٹنگ میں تو آج اب سٹیٹنگ کرتے ہیں سٹیٹنر سے میں نے سٹیٹنگ کے بعد اس میں چھوٹا سا ہیڈو بھی بنایا تھا مطلبہ فیش ٹیل بنایا تھا تاکہ آپ کو پتا چلے گی کتنا ینگ گرس کے لئے بیسٹ ہے اب میں کیا کری ہوں سٹیٹنگ کرنے سے پہلے میں لیون کا سیرم لگا رہی ہوں بہت ہی آفورڈیبل اور بہت ہی آؤٹ کلاس اس کے ریزرلز ہیں اتنا آفورڈیبل سیرم ہیر سیرم نہیں ملتا تو آپ کو اپلائی کرنا چاہیے سیرم مست سٹیٹنگ سے پہلے ہیر ڈیمیج ہونے سے بج جاتے ہیں اور جب آپ سٹیٹ کرو تو بہت ہی سموز سٹیٹ ہوتے ہیں میں نے یہاں پہ اچھے سپلائی کرلے اس کے بعد دیکھو سٹیٹنگ کے لئے بھی اگین میں نے وہی پارٹیشن لی ہے جو میری کٹنگ کی تھی اور سٹیٹ پہ میں اسی روک پہ کری ہوں جس روک پہ میں نے کٹنگ کی تھی ٹھیک ہے بالکل دیکھو میں بالوں کو اسی سید میں اپنے چیرے کی سید میں لے کے جاری ہوں سٹیٹنگ اسی طرح گھوماری بس آپ نے خیال کیا کرنا ہے جب آپ جب آپ رائٹ شوڑلر کی طرف کھڑے ہوگے تو آپ نے سٹیٹنر لیفٹ شوڑلر کی طرف گھومانا ہے اور جب لیفٹ سائٹ پہ کھڑے ہوگے تو رائٹ سائٹ پہ گھومانا ہے ٹھیک ہے بس اتنی چیز کا خیال کرنا ہے انگل وہی ہے ہمارا جو ہم نے کٹنگ کی ہے بلکل اسی انگل پہ پہلے سٹیٹ پارٹ نکالتے ہیں اس کے بعد اگین جس روک پہ کٹنگ کی ہے اسی روک پہ سٹیٹر کو گھومانا دیتے ہیں راؤنڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وال بلکل حرکہ صاحب نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے میں بس وولیم ڈال رہی ہیں والوں میں میں اس کے لعوہ کچھ نہیں کری تاکہ میرے سٹیپ آپ کو اگین نظر آئیں بلکل نیٹ آپ دیکھنا کہ اس میں لیٹس کی اس طرح سے آرہی ہیں پہلے سٹیپ میں بھی آپ کو نظر آرہی ہیں آپ کو دوسرے سٹیپ میں بھی نظر آئیں گی میں نے سٹارٹ پارٹ اس لئے تیجی سے نکال لیا تاکہ وہ لینڈ ذرا کیمرے سے باہر تھی یہ لینڈ بالکل کیمرے کے سینٹر میں شہ رہی ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لیئر کس طرح سے آتی ہیں جب میں اس انگل پہ جہاں اب میں چلا رہی ہوں جب اس انگل پہ رکھ کے آپ کٹنگ کرتے ہونا تو لیئر کیسے آتی ہیں تو میں سٹیٹ کر کے لیئر سامنے آرہی ہیں میرا اس انگل پہ کٹنگ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہلکہ ہلکہ لیئر بھی آئے میں نے اس کو فرنٹ پہ لیئر لگ دینی ہے تو اگر میں جس وہی ایر ٹو ایر انگل نکالتی اور سٹیٹ کرٹ کری جاتی تو پھر یہ سب نہیں ہونا تھا میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بھی انٹی ہے لیئر کیسے آتی ہے اور سٹیٹ کرٹ بھی میں نے آپ کو فرس ٹیپ جوتا ہے ہر سیلون میں یہی سٹیٹ کٹ سب سے پہلے بتایا جاتا ہے تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا اگر وہی اسی انگل پہ سٹیٹ کر رہی ہوں جس انگل پہ میں نے کٹنگ کی ہے اپنے چہرے کی سیت پہ لے کر آنا بالوں کو یا اپنے شولڈر کی سیت پہ ٹھیک ہے پولیم آگیا نیکس بھی میں نے اپنے چاروں سٹیپ کو میں نے سٹ کر لیا آپ کے سامنے بلنڈڈ ہے سٹیپ بھی ڈالے ہوئے ہیں اور بلنڈڈ لیئرز یہ فائنل لوک آپ کے سامنے میں نے سٹیٹننگ سے سیٹنگ کی ہے بلوڈ ایر سے نہیں کی میں آپ کو بلوڈ ایر سے بھی اس کی سیٹنگ کر کے کسی ویڈیو میں دکھا دوں گی میں نے جس سے ویڈیو میں اینگل آپ کو سمجھانے ہیں جو ہماری کٹنگ کے اینگل ہوتے ہیں میں اس میں آپ کو بلوڈ ایر سے بھی دکھا دوں گی لیکن جس کو سٹیٹننگ سے سیٹنگ پسند ہے آپ اس کو یہ کر کے دے سکتے ہو فرنٹ پہ آپ کے لیئر آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ سب ہی لیئرز ہیں اور بیک پہ یہ کیا تھے سٹیپ تھے ٹھیک ہے تو کٹنگ آسان ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے ٹویس بنا دیئے تاکہ بالوں میں بولیم آئے بولیم آگیا ہے کٹنگ پسند ہے تو لائک کر دینا ویڈیو کو کمنٹ کر دینا اور نیکسٹ ایڈوانس کٹنگ سیکھنی ہو تو چینل پہ بنے رہنا اور ہاں شام کی ویڈیو ہے نا دیکھنا بھولنا اس میں میں اپنی اس بہن کو منشن کروں گی جس نے مجھے بہت سپورٹ کی ہے ہر ویڈیو میں مجھے اپریشیٹ کی ہے یہاں تک کہ مجھے انشاءاللہ پہ اکثر پوچھتی رہتی تھی ساتھ ساتھ کہ آپ اس ویڈیو میں جو آپ نے یہ یوز کیا ہے کس لئے یوز کیا ہے کیسے ہے کیانی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون کتنا ایکٹیو ہے اور کون کتنا مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ملیں گے انشاءاللہ شام کو اللہ حافظ